دیکھیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انسٹاگرام پہ میرے کئی سٹوڈنٹس نے مجھے میسج کیا اور مجھ سے سوال پوچھا کہ سر مان لیجے ہمارے خلاف کوئی کرمینل کیس پینڈنگ ہے یا مان لیجے پاسٹ میں ہمارے خلاف کوئی کرمینل کیس لگا ہو اور ہم اس سے ڈسچارج ہو چکے ہوں یا پھر ہمیں چھوٹی بوٹی سجا ہوئی ہو دو مہینے تین مہینے کی ہم نے وہ سجا کاٹ لی ہو ہم جیل سے باہر آ چکے ہوں ابھی کے لیے ہمارے اوپر کوئی کیس پینڈنگ نہ ہو تو کیا ہم گورنمنٹ جوپ کے لیے لیجبیل ہیں کیا ہم UPSC یا PCS کے اگزام کے لیے SST بینک پیو کے لیے لیجبیل ہیں یہ سوال اکثر کر بچے پوچھا کرتے ہیں بہت کم بچے ایسا پوچھا کرتے ہیں میں نے openly کبھی سوال کو زیادہ دیکھے take up کیا نہیں ہے اب یہاں پہ overall Supreme Court کے ایک judgment کے ساب سے تھوڑا idea یہاں پہ آپ لگے گا دیکھیں یہاں پہ Supreme Court نے کیا بولا ہے suppression of information about criminal case by candidate in selection process can be ignored in certain situations مطلب Supreme Court یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ مان لوگ کسی سرکاری نوکلی کے لیے کسی particular individual نے apply کیا اور اس کے خلاف جو past اس کے criminal antecedents تھے اس کو نہیں بتایا تو ایسے cases میں employer کچھ conditions میں اس particular candidate کو نوکلی دے سکتا یہاں پہ basically سرکاری نوکلی کی بات زیادہ ہو رہی ہے چونکہ سرکاری نوکلی میں specifically ایسا بولا جاتا ہے کہ آپ کے against کوئی F.I.R. pending ہے کوئی case pending ہے یا past میں آپ کے against اگر criminal antecedents لگے ہیں تو زیادہ تر cases میں آپ کو نوکلی یہاں پہ ملتی نہیں ہے تو Supreme Court actually میں یہاں پہ یہی بول رہا ہے کہ دیکھیں جو نوکلی آپ کو دی جاری ہے جس حساب کا کام آپ کو کرنا ہے آپ کی job profile کیا ہے اور جس حساب کی گلتی آپ سے past میں ہوئی ہے آپ کے اوپر جو criminal exam لگا وہ کتنا genuine تھا کتنا fake تھا اگر آپ نے سجا کاٹی تو سجا کاٹنے کے بعد کیا اس سمیہ پہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکلی دی جانی چاہیے نہیں دی جانی چاہیے یہ case by cases decide ہوں گے یہاں پہ جو دو Chief Justice جو Justice ہیں آپ کے Supreme Court کے جنہوں نے اس Judge کو pen کیا ہے اس Judgement کو pen کیا ہے ایک ہے Justice Ajay Rastoghi صاحب اور دوسرے ہے Justice ASO صاحب مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے کہ جو Railway Protection Force ہے Northern Railway کی اس نے 23 فروری 2011 جہاں آج سے 11 سال پہلے ایک advertisement نکالا جس کے تھو Railway Protection Force کے اندر جو Constables کی بھرتی ہے وہ ہوگی تو ٹھیک ہے بھائی فروری 23 2011 کو Railway Protection Force نے advertisement نکالا ٹھیک ہے بھائی کہ آپ Constables کی بھرتی وہ لوگ کریں گے اب یہاں پہ overall ایک individual تھا جس نے اس exam کو دیا اور overall وہ یہاں پہ select ہوا اس نے job وغیرہ join کی ٹھیک ہے نا اس کو training کا letter بھیجا گیا 7 اکٹوبر 2014 کو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن overall 19 فروری 2015 کو جب وہ اپنی job میں تھا اس سمیہ پہ اس کو ایک letter ملتا ہے اور اس سے بولا جاتا ہے کہ 1997 کا ایک criminal case آپ کے اوپر تھا جس کو آپ نے اپنے recruitment کی سمیہ پہ چھپایا ہے اس لئے ہم آپ کو نوکری سے برخواس کرتے ہیں تو جو Railway Protection Force 2011 کے advertisement کی نوکری اس کو ملی تھی اس کو اس نوکری سے نکال دیا گیا کیوں چونکہ 1997 میں ایک گربڑ کام کیا تھا اس بچے نے اس نے کیا گربڑ کیا تھا اس نے ایک forged cast certificate بنایا تھا اور جس سمیہ پہ اس نے ایک کام کیا تھا یہ نابالک تھا مطلب اس کی عمر 18 سال سے کم تھی یہ case اس کے اوپر چلا from 1997 to 2001 اور 15 دسمبر 2001 کو court نے اس کو بائزت بری کر دیا مطلب اس کے اوپر سے sergey charges اٹھا لیے دیکھیں کسی کی خلاف اگر criminal case چلتا ہے تو ایسا نہیں کہ جندگی پر چلتا ہی رہے گا court میں آپ کے against سنوائی ہوگی اور سنوائی میں اگر آپ کے against زیادہ کچھ بڑا نہیں نکلا تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا آپ کو بائزت بری کر دیا جائے گا یا اگر آپ کی چھوٹی موٹی گلتی مانی جاتی تو ہو سلتا ہے ایک سال یا دو سال یا اور سکتا ہے پانچ ہزار یا بیس ہزار جرمانہ دے کے آپ کو چھوڑ دیا جائے اسی پرکار سے اس individual کو بھی چھوڑ دیا گیا جب اس کو چھوڑا گیا تھا اس کی عمر اٹھانہ سال سے کم تھی اب اس نے اس particular case کو اس particular antecedent کو report نہیں کیا جب وہ railway protection force کا exam بھر رہا تھا بھرتی ہو گیا وہ بھرتی ہونے کے بعد اس کے employers کو مطلب railway protection force northern railway کو پتا چل گیا کہ بھائی اس کے against criminal case pending ہے اور اس لئے اس کو نوکری سے نکالنے کا notice دے دیا گیا اب اس کے ہاتھ میں notice آئی اب اویس ہی بات ہے کسی کی سرکاری نوکری لگی تو اس کے اوپر ایک گاج سی گرے گی کیا میری نوکری مجھ سے واپس چھین لی گئی تو وہ یہاں پہ legally fight کرے گا legally fight کرنے کے لئے وہ پہلے high court کی علابہ high court کی division bench کے پاس گیا وہاں پہ ایک single judge نے اس particular individual کے favor میں ruling دی اور overall railway protection force department سے بولا کہ آپ reconsider کرو اس کی application کو لیکن obviously بات ہے department پھر سے ایک بڑی bench کے پاس چلا گیا high court نے اور high court کی بڑی bench نے صاف صاف بول دیا کہ اگر employer کو لگتا ہے کہ criminal antecedent کے چلتے نوکری نہیں دینی چاہیے تو ٹھیک ہے نوکری نہیں دی کوئی بات نہیں اس کے بعد یہ particular individual supreme court میں آ گیا اور supreme court نے یہاں پہ ایک landmark judgment دیا ہے کہ کچھ specific cases میں اگر کوئی individual اپنے criminal antecedents کو چھپاتا ہے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور نوکری میں اسے allow کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ اس individual کو allow کیا ہے supreme court نے اب overall یہاں پہ ایک judgment ہے جس judgment کا نام ہے avatar singh versus union of india and others 2016 s c c 471 judgment اس پرٹیکولر judgment میں وہ candidates جو کی اپنے recruitment کے process میں کچھ information چھپاتے ہیں ان کے against کس پرکار سے dealing ہوگی اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے تو پہلا point کیا کیا آگیا ہے کہ information given to the employer by a candidate as to conviction acquittal or arrest or pendency of a criminal case whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of record information مطلب کہ آپ کی نوکری لگنے سے پہلے چاہے بعد میں آپ کے اوپر کبھی کوئی افائیر ہوئی ہے اور آپ ایکوئٹ ہوگئے ہو مطلب دیکھیں آپ کے اوپر افائیر چل لی کوئی case چل رہا ہے آپ کے اوپر کوئی case چلا آپ کو responsible اور اگر آپ غلط information دیتے ہو تو اس case میں جو آپ کا prospective employer ہے وہ اس غلط information کے basis پہ آپ ریجیکٹ کر سکتا ہے یہاں پہ employer ریجیکٹ کرتے وقت government کے سارے نیم کانون پالسی وغیرہ کو دھیان سے دیکھے گا اچھا اس particular judgment میں ایک اور بڑی بات مال لو کسی particular individual کے against criminal case میں involvement تھا اب اس نے اپنی job کی فائلنگ کے وقت اس criminal case کے بارے میں نہیں بتایا employer کو بھاد میں پتا چل گیا تو اس case میں employer کیا کر سکتا ہے اگر تو اس particular individual کی غلطی trivial ہے trivial مطلب چھوٹی ہے کہ مطلب کسی آپ کہہ لو کہ نارے بازی میں جا کے نارے لگا دی نا وہاں پہ police اگر بلک میں آئی اور اس نے پکڑ کے سب کو جیل میں ڈال دیا تو ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں جہاں پہ بہت ایک minor mistake ہوئی ہے اس case میں particular candidature reject کرنا ٹھیک نہیں ہے اس discretion پہ depend کرے گا candidate کے پاس ہمیشہ ایک option ہوتا ہے کہ وہ judiciary کے پاس جا سکتا ہے سپریم کوٹ کے پاس جا سکتا ہے اور مان لیجئے آپ کے خلاف کوئی case چلا اور اس میں آپ کو court نے ماف کر دیا ہو اگر آپ خلاف جو الزام لگا تھا اس میں کسی سپریم کوٹ نے اس ڈیسیزن کے بات کیا کیا سپریم کوٹ نے سیمپل لوجک دے دیا کہ ایسے cases میں آپ case by case اس بات کو decide کروگے کہ وہ particular individual نوکری کے لئے eligible ہے یا نہیں ہے تو کل کی date میں اگر کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے اس employer کو بہت دھیان سے اس بات کو پری use کرنا ہے کہ اس particular individual کی غلطی کیا اتنی بڑھ ہے کہ اس کی نوکری چھین لی جائے چونکہ نوکری ملنا بہت مشکل کام ہے اور اس particular employee کے پاس جس کی نوکری لگی ہے ہمیشہ judicial records ہے تو اگر employer نوکری دینے سے مدہ کرتا ہے تو یہ individual civil court کے پاس بھی جا سکتا ہے high court کے پاس سکتا ہے supreme court کے پاس بھی جا سکتا ہے اور یہ courts case by case basis پہ اس بات کو decide کریں گی کہ ہاں بھائی اس individual نے جو information چھپائی تھی یا پھر اس کے خلاف جو بھی particular case چلا ہے پہلے وہ کیا اتنا بڑا ہے کہ اس کی نوکری چھین جائے یا نہیں چھین جائے یہ case by case basis پہ decide ہوگا کیونکہ Supreme court نے بولا ہے suppression of information about criminal case by candidate in selection process can be ignored in certain situations تو کچھ situations پہلی authority اس کو decide کرنے کو ہوگی employer جو کی نوکری دیر آئے اور اگر مان لو candidate کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اتیع چار ہوا اور وہ appeal کرتا ہے employer کے decision کو تو اس case میں پھر high court اور supreme court بھی play میں آجائے تو I hope یہاں پہ اس particular news کا سار آپ کو سمجھ ویڈیو کو like اور share کی میں مجھ جائے گئے and if possible please click the join button have a great difference good bye